نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منشور آپ کا سواکت دوستو موڈی آج بی جے پی کے سنگٹھن کی سب سے بڑی بیٹھک کر رہے ہیں اور ٹھیک ایک مہینے بعد آج سے ایک مہینے بعد یعنی 22 جنوری کو 2024 کو موڈی رام مندر کا اتخاتن کریں گے اور اسی کے بعد سے یہ فائنل 2024 کا شروع ہو جائے گا چناو کا شنکنات ہو جائے گا اب یہ جو فائنل ہے اس کو جیتنے کے لیے موڈی اور شاہ نے جو پلان تیار کیا جو کھاکا بنا ہے اس کے تین مین پوائنٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں تین اہم ہتیار ہیں جو موڈی اس بار چلنے جا رہے ہیں جس کی بدولت وہ تیسری بار پردھان منتری بنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اب جو سب سے بڑا سوال ہے بگ کوئسٹن ہے وہ یہ ہے کیا موڈی کے اس میگا پلان کی کاٹ اس پلان کی کاٹ انڈیا الائنس نے ڈھونڈ لی ہے انڈیا الائنس کے نیتاؤں نے ڈھونڈ لی ہے اور کیا یہ جو پانچھے بڑے نیتہ ہیں انڈیا الائنس کے کیا یہ اس پلان پر کام کر رہے ہیں چپ چاپ کام چل رہا ہے اور کیا موڈی کے اس پلان کو دھارا شائع کر سکتے ہیں یہ نیتہ سوال سب سے بڑا ہی ہے اب دوسرے انڈیا الائنس کے جو پانچھے بڑے نیتا ہیں یہ گپ چپ طریقے سے موڈی شاہ کی کیا کاٹ ڈھونڈ رہے ہیں اور کس طرح سے یہ اپنے کو سٹیٹیجائز کر رہے ہیں اس پر میں آؤں گا لیکن پہلے فٹا فٹ موڈی کے وہ تین ہتھیار جان لیتے ہیں وہ تین مین پوائنٹس جان لیتے ہیں جہاں پر وہ اس کھیل کو بدلنے جا رہے ہیں فائنل کو جو پوائنٹ نمبر ون ہے وہ ہندو تکارٹ ہندو تکارٹ وہ کارٹ جو چھتیز گرل مد پردیش اور راجستان میں نرلائک بنا یہ جو میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ جو ہندی پٹی ہے اتر بھارت اور مد بھارت کی جو ہندی پٹی ہے جس کو آٹھ نو برسوں میں موڈی اور شاہ اور سنگھ نے جس طرح سے ہندو تکارٹی میں بدلنے کی کوشش کی وہی ہندو تکارٹ پوائنٹ نمبر ون ہے جی ہاں اور ہندو تکارٹ کا مطلب ہے رام مندر کا بھفے ادھاٹن بائیس چلونے کو اب یہ جو مندر ہے یہ صرف ادھاٹن اس کا عیودیا تک سیمت نہیں ہے کہ وہاں پر دیش کے تقریباً چھ سات ہزار وی آئی پی کھٹے ہوں گے چاہے وہ بولیوڈ کے ایکٹر ہوں یا پھر کرکیٹرز ہوں یا پولیٹیشنز ہوں یا سادو ہوں سنت ہوں سیلیبریٹیز ہوں یہ صرف جو پروگرام ہے موڈی جی کا جو شو ہے یہ عیودیا تک سیمت نہیں ہے اسی دن پانچ لاکھ مندر دیش بھر میں پانچ لاکھ مندر ایک لاکھ دو لاکھ نہیں پانچ لاکھ مندروں میں لائف ٹیلیکاسٹ اور سیلیبریشنز ہوں گے اس کے بعد ایک مہینے بائیس جنوری سے بائیس فروری بائیس تیز فروری ایک مہینے تک دیش بھر میں RSS اور BJP کا پلان ہے کہ سپیشل ٹرینز چلیں گی لاکھوں کی سنکیہ میں شردھالو جو ہیں یا ووٹر کہہ لیجئے وہ عیودیا جائیں گے ایک مہینے تک کارکرم چلے گا اور دیش کے تقریباً ساڑھے چھے لاکھ ایکزیٹلی کہوں تو چھے لاکھ چالیس ہزار ساڑھے چھے لاکھ ویلیجز میں گاؤں میں یعنی دیش کے ہر گاؤں میں سیلیبریشن ہوگا کوشش یہ ہے کہ مہینے بھر میں ایک بڑے لیول پر ایک لارج سکیل پر موڈی اور شاہ ہندوت کارڈ کھلنا چاہتے ہیں اور پردے کے پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں سامپردائک دروی کرن اور اسی دروی کرن کے بعد الیکشنز کا اعلان ہوگا اب موڈی جی کے پلان کا پوائنٹ نمبر دو یا یوں کہیں ہتھیار نمبر دو اب یہ تھوڑا سا آؤٹ آف باکس آئیڈیا آپ کو لگ سکتا ہے جہاں جہاں Đبل انجن کی سرکار ہے یعنی جن راجیوں میں اور ایسے نو تقریباً راج ہیں ایسے چھوٹے راج میں نے نو ٹیس کے چھوڑ دیے ہیں لیکن نو بڑے راج ہیں جہاں ڈبل انجن کی سرکار ہے اور تقریباً دو سو اٹھالیس پلس سیٹ ہیں två فورٹی اٹھ پلس سیٹ ہیں ان راجیوں میں جیسے مہاراش اٹھالیس سیٹ یہاں بھی ڈبل انجن کی سرکار ہے اتر پردیش اسی سیٹ ہے مد پردیش انتیس چھتیس گڑھ میں گیارہ پھر راجستان پچیس سیٹ گجرات چھبیس سیٹ اترہ کھن پانچ اسام اور پھر ہریانہ ٹو فورٹی ایٹ پلس سیٹس ہیں اور یہاں یہ وہ راج ہیں جہاں پر گاؤں کے چوکی دار سے لے کر گاؤں کے چوکی دار سے لے کر چیف سیکیٹری تک راجبے سب کچھ بی جے پی کا ہے سب کچھ موڈی جی کا ہے اور کیندر میں چیف سیکیٹری سے لے کر کیبنیٹ سیکیٹری تک سب کچھ موڈی جی کے ہاتھ میں ساری ویوستہ سارا سسٹم ڈبل انجن سرکار میں موڈی جی کے ہاتھ میں ایسے ہی جو مد پردیش میں تھا جہاں سب سے زیادہ آروپ لگے ای وی ایم پر سب سے زیادہ کمپلینٹس تھی ای وی ایم کی جس کا معاملہ سپریم کورٹ تک گیا اور جہاں پر چناؤئی ویوستہ کو لے کر الیکشن کمیشن پر سب سے زیادہ انگلیاں اٹھی مد پردیش ڈبل انجن کی سرکار اور جہاں کا نتیجہ سب سے زیادہ اپرتیاشت تھا میں سب سے تاجی مثال دے رہا ہوں 248 پلس سیٹس ہیں جہاں نیچے سے لے کر اوپر تک گاؤں سے لے کر اور دلی تک ساری ویوستہ سب کچھ موڈی جی کے ہاتھ میں اور یاد رکھئے گا تقریباً ڈائیسو سیٹ ہیں اور زیادہ تر اسٹیٹ ہندی پٹی کے ہیں ہتیار نمبر تین یا آپ کہہ سکتے ہیں پلان کا پوائنٹ نمبر تین پوائنٹ نمبر تین میں وہی پرانے ہتیار امیشہ صاحب کے چانک کے ای ڈی انکم ٹیکس ای ڈی اور انکم ٹیکس کی بات میں اس لے کر رہا ہوں کیونکہ سی بی آئی جو ہے وہ زیادہ تر جو کیسز دیکھتی ہے وہ ایک لانگ ٹرم انویسٹیگیشن ہوتے ہیں ای ڈی اور انکم ٹیکس فوری کاروائی کرنا ایک چیز جو یہ جو تین راجیوں کی جناو موڈی جی نے جیتے ہیں ہندی پٹی میں چھتیز گھرمت پردیش اور راجستان ایک بڑی بات جو امرج ہو کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار اس دیش میں for the first time کوڈ آف کنڈکٹ کے بعد اچار سہیتہ لگنے کے بعد ووٹنگ سے تین دن پہلے تک ای ڈی جو ہے وہ چھاپے ماری کرتے رہے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے فوری طور پہ اگر کسی کے گھر پیسہ ہے چناؤ سے سمبندیت کہیں شراب بٹ رہی ہے کہیں پیسہ بٹ رہا ہے یا کہیں اس طرح کی چیزیں ہتھیار کہیں ہیں تو تو کاروائی ہوتی ہے لیکن جو انویسٹیگیشن جو پرانے کیس ہیں جو سپیشل کرائیمز ہیں یعنی جو پرانی فائلیں ہیں وہ کبھی بھی کبھی بھی آج تک آج تک الیکشن میں کوٹ آف کنڈک کے بعد نہیں کھولی گی سینٹرل ایجنسیز نے نہیں کھولی وہ ہمیشہ الیکشن کے بعد ان کو ڈیلے کیا لیکن پہلی بار چھتیز گھڑ میں ووٹنگ سے تین دن پہلے تک ایڈی نے ایک نیا کیس کھولا پرانا کیس تھا جس کو ریوائیف کیا مہادے ویپ کا اور چھاپے ماری کری پوری طرح سے بھپیش بھگیل جن کے ہاتھ میں الیکشن کی کمان تھی ان کو گھیر لیا اور ان کے سٹاف کو گھیر لیا کئی سٹاف تو نظر بند ہوا آخری پندرہ دن ووٹنگ سے آخری پندرہ دن اور یہی حال ووٹنگ سے کچھ دن پہلے تک راجستان میں اشوگ گہلوت کا تھا کہ ادھر چناؤ کی تیاری ہیں ادھر چناؤ ابھیان چللا اچار سنہی تر لگی ہوئی ہے بارہ بارہ سال کے پرانے کیس کھولے گئے اور اشوگ گہلوت کے بیٹے کو پریوار کو ڈسٹرپ کیا گیا ان کو دلی طلب کیا گیا اور الیکشن بیتنے کے بعد یہ فائلیں پھر سے بند ہو گئیں یہ چوکانے والی بات تو ایک تیاری یہ ہے کہ اس بار جو میرے سوتر بتاتے کہ اس بار ای ڈی جو ہے اور انکم ٹیکس وہ الیکشن میں کوڈ آف کنڈک کے بعد وہ کہیں نہ کہیں سکریہ ہوگی آٹھ دس جو نیتا ہیں چاہے بیہار میں تجسفی ہوں بنگال میں ممتب انرجی ہوں ہیمن سورین ہوں کیجری وال ہوں ان سب کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے ان کی سٹریٹیجی کو ان کے رنیتی کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے ای ڈی کوڈ آف کنڈکٹ کے باوجود ایکٹیو رہے گی اور انکم ٹیکس کا صرف ایک اور ایک پریوگ رہے گا اور پریوگ یہ یا اپیوگ کہہ لیجئے کہ جہاں جہاں پیسے کا مومنٹ ہے وپکش کا انکم ٹیکس اس پیسے کو پکڑے گی جس کو پرشے دے گا جس پر کاروائی کرے گا الیکشن کمیشن ہاتھیار نمبر دین ای ڈی آئی ٹی اب دوستو موڈی کا یہ جو پلان ہے کیا اس کی کاٹ انڈیا آلائنس کر سکتی ہے کیا انڈیا آلائنس میں ایسے تجربے کار ایسے انمہوی نیتا ہیں جو بی جے پی کو سمجھنے ہیں بیتر تک جو اس کی کاٹ کر سکتے مثال کے طور پر اگر آپ ہندود کی کاٹ کو دیکھیں تو ایک نیتا بی جے پی کے پاس ہے ادھو تھاکرے اور ادھو تھاکرے کی سلحہ لی جاری ہے اور اس بار ادھو تھاکرے کو کوشش ہوگی کہ یہ جو ایک سامپردائک انمات پھیلائے جائے گا اس کی کاٹ کے لیے ادھو تھاکرے کو اتارا جا سکتا ہے ہندی پٹی میں مدھے پردیش میں چتیسکڑ میں اتر پردیش میں اس طرح کا پلان ہے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی بھی اس پلان پر ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے جہاں تک ای ڈی اور آئی ٹی کی بات ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک لیگل ٹیم ہے جس میں اب شیق منو سنگھ بھی سے لے کر کپل سببل تک کئی بڑے لوگ ہیں جو شاید سپریم کورٹ جائیں گے اور ایسی امید ہے کہ چندچور صاحب اس پر ضرور توجہ دیں گے کہ کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہونے کے بعد پرانے کیسز پرانی فائلیں ان کو ایکٹیویٹ نہ کیا جائے کوڈ آف کنڈکٹ کے پیریٹ میں جو پرمپرہ رہی ہے اور اگر کوئی ریلیف ملتا ہے اور اگر اس پر سپریم کورٹ اس پر ایکشن لیتا ہے یا سپریم کورٹ کوئی نردیش دیتا ہے تو یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا کیونکہ چھتیس گڑ اور راجستان میں ہار کا ایک کارن یہ تھا کہ اشوک گہلوت اور بھوپیش بھگیل کو کوٹ آف کنڈکٹ کے بعد چناؤ سے کچھ دن پہلے تک ایڈی نے فسائے رکھا پوری طرح سے ڈسٹرپ کر دیا اب انڈیا لائنس اور بھی بہت کچھ سوچ رہی ہے جس کو میں ساجہ نہیں کر سکتا لیکن ہاں ایک کور گروپ ہے انڈیا لائنس میں اور اس کور گروپ میں کھڑگے صاحب ہیں راہو الگاندی ہیں اس میں شرط پوار ہیں اس میں ندش کمار ہیں اس میں سیتا رام یہچوری ہیں اس میں اودہ اٹھا کرے ہیں اور ان کے سمپرک میں ممتہ بینر جی بھی ہیں کیجری والے ہیں کلیش آدھو ہیں یہ جو کور گروپ ہے پانچ چھے سینئر لیڈرز کا یہ پوری رنیتی آپ کہہ سکتے سٹریٹیجائز کر رہا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج بھی انڈیا لائنس کو لگتا ہے کہ اگر ون ٹو ون فارمولا ہو گیا ساڑھے تین سو سیٹوں میں جس میں ڈبل انجن کی ڈھائی سو سیٹیں بھی ہیں اگر ون ٹو ون فارمولا ہوا یعنی بی جے پی کا ایک بنام اپوزیشن کا ایک اگر ون آن ون ون اگینسٹ ون اگر یہ فارمولا رہا تو شرط پوار شرط پوار کا ہی یہ فارمولا ہے سیتہ رامی اچھلی ان کا یہ ماننا ہے کہ کافی مضبوطی کے ساتھ بی جے پی کو سبق سکھایا جا سکتا ہے کیونکہ جو ووٹ شیئر ہے جو ووٹ شیئر ہے انڈیا ایلائنس کا آج کی تاریخ میں بھی بی جے پی سے جاتا ہے تو اگر یہ ون آن ون کامبینیشن ساڑھے تین سو سیٹوں پر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے موڈی کے ان ہتیاروں کی کاٹ کی جا سکے تو دوستو یہ آج کا ویڈیو تھا اور میں نے کوشش کری کہ موڈی اور شاہ کا جو گیم پلان ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کچھ جو پہلو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے اور میں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کری کہ انڈیا ایلائنس کیا ان کو کاؤنٹر کر پائے گا کیا انڈیا ایلائنس کے جو نیتہ ہیں جس میں کئی انبھوی نیتہ ہیں جنہوں نے موڈی کے ساتھ کام کیا ہے جنہوں نے موڈی کے ساتھ سرکاریں چلائی ہیں کیا وہ نیتہ جیسے نیتش کمار ہیں یا ایون آپ کہہ سکتے ہیں ممتب انرجی ہیں یا پھر شرک پوار ہیں جو راجنیت کے سب سے پرانے کھلانے ہیں پچاس سال کا جن کو تجربہ یا ادووٹا کرے ہیں جو ایک سب سے پرانے ساتھی ہیں بی جے پی کو سمجھتے ہیں ہندوٹ کے کارڈ کو سمجھتے ہیں اگر یہ جیوال کا سپورٹ ملتا ہے اکلیش کا سپورٹ ملتا ہے مایوطی باد میں اس بارات کو جوائن کرتی ہیں اچار سہی تل لگنے کے بعد اگر ایسی ستھتیاں ہوتی ہیں اور من مٹاؤ سے دور ہو کر ممتب انرجی سے لے کر اور باقی جتنے بھی نیتہ ہیں انڈیا لائنس کے سب ایک چھتری کے نیچے آتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں ون آن ون فائٹ کرتے ہیں ایک بنام ایک تو ظاہر طور پر جو تین سو کا آنکڑا ہے تھری ہنڈر پلس وہاں تک ٹچ کرنا موڈی کے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا اور موڈی ہو سکتا ہے دو سو بہتر نہیں ڈھائیسوں سے بھی نیچے چلے آئے ہار بھی سکتے ہیں برحال یہ آج کے ویڈیو تھا آپ کی پرتکریا میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ کے کمنٹ جاننا چاہوں گا اور اگر اس چینل کو آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو کلک کریں نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور ہوسٹلہ اسی طرح سے بنایا رہیے کیونکہ یہ جو آواز ہے آپ کے ہوسٹلوں کی وجہ سے اس لئے آپ کی مہربانی ہمیشہ سے رہی ہے تو میں چاہوں گا اس کو شیئر کریے دوستوں تک اس ویڈیو کو بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار